جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کلاس ٹینٹھ کے کیمسٹری کا چپٹر نمبر الیون اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے جس کا معنی ہے آرکینک کیمسٹری اس کے پارٹ ون کو آج ہم دیکھیں گے اور موسکر ہم اس کے شارٹ پویسٹن ہی کریں گے اور یہی سیم شارٹ پویسٹن موسکر لونگ میں بھی آ سکتے ہیں تو اگر آپ یہی پویس لونگ میں بھی لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر اس کے مل جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے سب سے پہلا سوال ہمارا کیٹینیشن کے بارے میں ہے کیٹینیشن کیا ہے کاربن ایٹمز کا ایک دوسرے کے ساتھ کوولینٹ بانڈ بنا کر لونگ چین یا رنگ بنانا کیٹینیشن کہلاتا ہے کاربن ایٹمز جب ایک دوسرے کے ساتھ کوولینٹ بانڈ بناتے ہیں تو یا تو یہ لونگ چین صورت میں ہوتے ہیں یا رنگ کی شکل میں ہوتے ہیں یہ مزید مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اور آرگینک کمپاؤنڈ کی زیادہ تعداد بھی کاربن ایٹمز کے لانگ چین کی وجہ سے یا دوسرے الفاظ میں کیٹینیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایم سی کے اوز میں موسیقی یہ سوال آ سکتا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کی تعداد زیادہ کس وجہ سے ہے تو اس کا جواب ہے کیٹینیشن کی اب ہم مثالوں کو دیکھتے ہیں مزید باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی مثال کے طور پر نارمل بیوٹین ہمارے پاس جس کا فارمولا میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مطلب پہلا کاربن ایٹم دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ سنگل بانڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرا کاربن ایٹم تیسرے کے ساتھ اور تیسرا چوتھے کے ساتھ اس نے سنگل بانڈ بنایا ہوا ہے تو یہ اس طرح سے چین بنا کر یہ سرسلہ چلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے اس کو ہم لانگ چین کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے رنگ رنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے دائرے کی شکل میں اگر کوئی چیز ہو تو اسے ہم رنگ کہتے ہیں یہاں پر بینزین کی ایگزمپل دی ہے میں نے یہ بھی سنگل بانڈ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپڈیکٹس ٹیٹی نیشن کی دو اہم شرائط ہیں نمبر ایک ہمارے پاس ایلیمنٹ کی بیلنسی کم از کم دو یا دو سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایٹمز کے ساتھ ان کا بانڈ مضبوط ہونا چاہیے بنسبت دوسرے ایٹم کے ساتھ بانڈ کے اگر اس ایگزمپل میں نارمل بیوٹین کے ایگزمپل میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ کاربن اور کاربن کے درمیان جو بانڈ ہے یہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے بنسبت کاربن اور ہیڈروڈن کے نسبت تب ہی کیٹی نیشن ہمارے پاس ممکن یا پاسیبل ہے نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے پریسٹر نمبر دو کوئلہ کیسے بنتا ہے کوئلہ کاربن ہیڈروڈن نیکسٹر نیشن اور سلفر کا سیاہ رنگ کا مکسٹر ہوتا ہے جسے ہم کوئلہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ایم سی کے بودے میں آ سکتا ہے کہ کوئلہ مکسٹر ہے یا کمپاؤنٹ بھی آفزین میں ہونا چاہیے اور یہ بنتا کیسے ہے لاکھوں سال پہلے بودوں کی ڈیکمپوزیشن یا جو بودے تحلیل ہوئے تھے ان سے کوئلہ بنتا ہے لاکھڑی میں کم از کم چالیس فیصد جو ہے وہ کاربن ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا لاکھڑی جب کوئلہ میں تبدیل ہوتا ہے اس عمل کو ہمیں خاص نام دیتے ہیں جسے کاربونائزیشن کہتے ہیں لاکھڑی کا کوئلہ میں تبدیل ہونا کاربونائزیشن کہلاتا ہے اگر دیکھیں تو سوال نمبر تین ہے قدرتی گیس کی اہمیت یا قدرتی گیس کا استعمال یا اس کے فائدے تو یہ سوال کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے آپ نے یہی سیم چیتیں لکھنی ہیں قدرتی گیس ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اگر یہ سوال آپ کوتہ اپنی سے پوچھنے تو میرا فیانسی اس کا جواب کلیر آپ کو ہوگا نمبر ون ہم اسے فیول کے طور پر گھروں میں اور کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ گاڑیوں میں سی این جی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ فلٹی لائزرز کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے جو فلٹی لائزرز کے کارخانے ہیں آپ کے علمے ہوگا وہاں پر بڑے چیمبرز لگے ہوتے ہیں اور ہیچ وغیرہ پیدا کرنے کے لیے ہم قدرتی قیسوس میں استعمال کرتے ہیں نمبر فور ہمارے پاس ہے آرگینک کمپاؤنڈ پرار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اس کی بزہت اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ روزانہ کیا کھاتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا اگر ہم ان کے مثال کو دیکھیں تو یہ کاربو ہیٹرویڈز یا ہمارے پاس ہوں گے یا پروٹینز ہوں گے یا ویٹامنز ہوں گے دوسرے الفاظ میں یہی سارے چیزیں آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ہمارے پاس جن کو ہم روزانہ خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کے دو اہم افعال یا کام ہوتے ہیں یا ان کے فنکشن ہیں نمبر ایک یہ جسمانی گروت کو کنٹرول کرتے ہیں جسمانی گروت کے لئے آرگینک کمپاؤنڈ بہت ہی اہم ہیں نمبر دو صحاب کو برقرار رکھنے کے لئے منٹین رکھنے کے لئے بھی آرگینک کمپاؤنڈ خاصی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ ہمارے جسم کے لازمین ہیں ہوپلی آپ کو آج کی چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں پھر بھی اگر کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ میٹھے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو پر ڈسکرٹر میں جو لنکس دیئے گئے ہیں اگلے لیکچر تک کے لئے میں آپ سے جلدہ چاہتا ہوں آپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ